اسلام علیکم جی میں سلمان دورانی ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کورسپانڈنٹ ڈاٹ پی کے کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے آج ثابت ہوا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اس میں یہ چیز انہوں نے کنکلوڈ کیا اس بات کے اوپر اور یہ فیصلہ ہوا کہ وہ حکومت سے نہیں جا رہے وہ اپنا پیری ایک پورا کریں گے اور چونکہ نواز شریف صاحب نے تو گھٹنے ٹیک دیئے تھے نون لیگ نے کیونکہ انہوں نے پتہ چل گیا تھا کہ عوام نے ان کے خلاف پنجاب میں عدم اعتماد کر دیا اور ان کو یہاں سے نکال دیا ہے کلین سویپ ہو گیا جھاڑو پھر گیا نون لیگ کا یہاں سے تو انہوں نے کہا کہ آفیت اسی میں ہے بہتری اسی میں ہے اور نون لیگ کی اور ہماری عزت اسی میں ہی ہے کہ ہم جنرل الیکشنز کی طرف جائیں اور ایک بار پھر تعمیر نو کریں اس بیانیے کی جس بیانیے کو نواز شریف صاحب لے کر چل رہے تھے لیکن سب سے اہم پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں شباہ شریف صاحب اور ان کے بیٹے حمزہ شباہ صاحب وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتے کسی بھی صورت اس معاملے کے اوپر نون لیگ اندر سے ڈیوائیڈڈ ہے مکمل طور پر ڈیوائیڈڈ ہے کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی جو بیٹی ہیں مریم نواز وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب اگریسیف سٹینڈ لینا پڑے گا ہم سچ بولنا پڑے گا اور بتانا پڑے گا کہ ہمیں کس نے لاکر بٹھایا اور کس نے اس سیٹ اپ کا حصہ بنایا اس کی ایک زندہ مثال جاوید لطیف ہیں جنہوں نے کل اپنی سٹیٹمنٹ میں سارے کا سارا بھانڈا پھوڑ دیا کہ یہ سیچویشن ہے اور ہمیں لاکر بٹھایا گیا بٹھایا کس نے اہم پوائنٹ یہ ہے اس پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر آصف علی زرداری ایک شخص تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنا پیریٹ پورا کریں گے شباز شریف صاحب بیٹھیں گے یہاں حمزہ شباز پنجاب میں بیٹھیں گے کیسے جب ان سے پوچھا گیا نون لیک والوں کی طرف سے اور دیگر کی طرف سے اور نمبر گیم ہی پورا نہیں ہے تو کیسے بیٹھیں گے آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ بائیس تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے اندر حکومت نہیں بنا سکتی یہ گارنٹی کہاں سے آئی آصف علی زرداری کو اس کا مطلب سمپل یہی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ عوام کی طاقت پر کبھی یقین ہی نہیں رکھتے عوام کے وارڈ کو ایکسپلوائٹ کرنا ان کا کام ہے ایکسپلوائٹ کر کے اوپر آنا اور پھر ان طاقتوں سے مل کر جو غیر سیاسی طاقتیں ہیں اور جن کا سیاست میں مداخلت بنتا ہی نہیں ہے ان طاقتوں پر یقین رکھتے ہیں اور انہی کی اہمہ پر سیاست کرتے ہیں کہ جی وہ انہیں کو بہت بڑا لیڈر بنا دیں تو بنا دیں ادروائز ان میں اتنے گٹس ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ عوام کے سامنے کھڑے ہوں عوام تو انہیں جس طرح سے چھتر بھیڑے ہیں پنجاب کے اندر زرداری نکلے ذرا سندھ سے آئے پنجاب میں آئے لڑے یہاں سے الیکشن آئے سینٹر میں آ کر لڑے بلوچستان سے کچھ سیٹیں نکال کر دکھا دے اپنی طاقت کر کے دکھا دے عوام کی طاقت پر یہ لوگ عوام کی طاقت پر یقین رکھتے ہی نہیں ہیں اس وجہ سے یہ جو بیس سیٹوں پر الیکشنز ہوئے اس میں عوام نے ان کو اتنی بری طرح سے شکست دی اور عمران خان پر اندھا یقین کیا اس کو یہ لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد سے بہت سازشی تھیوریاں جس پر بات ہو رہی ہے آج اور کہا جا رہا ہے کہ جی زرداری صاحب جو ہیں وہ ہی ہیں کیا نام ہے اس کا اس کو بنایا ہوئے جی ایک ابو جی بنایا ہوئے اپنا اور وہ ہی جو ہے وہ سارا سیٹل کرے گا ایک سازشی تھیوری پر بات ہو رہی ہے لیکن اس سازشی تھیوری سے پہلے میں چھوٹا سا ایک چھٹکلا کہہ لیں وہ آپ کی نظر کرتا ہوں کہ سیچویشن اس طرح سے یہ بن گئی ہوئی ہے کہ لگتا ایسے ہے کہ بالکل امید چھوڑ گئے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ ہو گئے ہے ایک بندہ مر گیا ہے وہ پتہ ہے مر گیا ہے لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یار کیا پتہ 99.9% چانس تو نہیں ہے لیکن 1% ہے تو آپ وینٹی لیٹر پر چڑھا دیں ڈیڈ باڈی کو تو ظاہر ہے رشتہ دار جو ہیں وہ ڈیڈ باڈی پر چڑھا وینٹی لیٹر پر چڑھا دیں ان کی اپنے اپنے رشتہ دار کی زندگی کا سوال ہوتا ہے تو وہ تو دیفنیٹلی کوئی رسک نہیں لیں گے تو شہباز شریف صاحب جو کہا کرتے تھے کہ جی آصف زرداری کو میں لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا آصف زرداری کو آصف زرداری شہباز شریف کو اسلام آباد کی سڑکوں پر گھسیٹ رہا ہے شہباز شریف نے نہیں گھسیٹا لیکن آصف علی زرداری حمزہ شہباز جو اس کا بیٹا ہے اس کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹ رہا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آصف زرداری کا وہ جو اندر ایک سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے بہت کوئی پرانا بدلہ لے رہا ہے ان لوگوں سے ابھی تک اس کا سیٹسفیکشن جو لیول ہے وہ پورا نہیں ہوا لگتا یہ ہے کہ وہ نون لکھ کی سیاست کا جو آخری جنازہ پڑھائے گا ان کو قبر میں اتارے گا تب جا کے اسے سکون آئے گا اور یہ ایک میری آپ اس کو تھیری سمجھ لیں یا ماننا سمجھ لیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ انہیں گھسیٹ رہا ہے یہ نون لکھ کے مردے کو گھسیٹ رہا ہے شہباز شریف تو نہیں گھسیٹ سکا تو پوائنٹ اس چلیں ایک اور سازش تھیریف پر بات کر لیتے ہیں جو کہ ایک صحافی ہیں ان کا ایک آج ایک بیان تھا اس کے اوپر وہ تمام جو سمجھانا چاہ رہے تھے اس پوری صدرت حال کو بھی ہے کہ اپنی انفورمیشن کے مطابق انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر اب یہ نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں انہوں نے دوبارہ علیم خان اور جہانگیر ترین کو پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم پی ایز ہیں پنجاب کے ان کو توڑنے پر لگا دیا ہے پیسے دے کر کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ پیسے دے کر یوں کہا تھے ان لوگوں کی پیسے دے کر خریدتے ہیں یہ لوگ لوگوں کو پیسے دے کر خریدتے ہیں اور بعد میں بعد میں کیا ہوتا ہے جو حشر علیم خان کا ہوا ہے جو حشر اسد خوکھر لوٹے کا ہوا ہے جو حشر نظیر چوہان کا ہوا ہے میں کہتا ہوں یہ جو بیس لوٹوں کا حشر ہوا ہے اس الیکشن کے اندر اسی سے سبق حاصل کر لو اسی سے سبق حاصل کر لو کہ تم اب یہ حرکتیں کر کے عوام میں جو تمہاری مقبولیت ہو چکی ہے نا تمہیں لوٹے نہیں تمہیں چھتر پڑیں گے اب تم عوام میں آو گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ جو اپنی ایک پورا موڈل تیار کر رہے ہیں کہ جی اس پر ڈیبیٹ ہوگی جو ہم بائیس کو یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے راناز نہ کہہ رہے ہیں ہم بندے غائب کر دیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ دس سے بارہ لوگ جو ہیں ہم ان کو ایپسنٹ کروالیں گے کچھ نہیں ہونا یہ صرف ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے اور کوششیں کی جا رہی ہیں ایک اور چیز مجھے تو بڑی مزایکہ خیز لگی اس پر کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اب جنوبی پنجاب میں ایک فورڈ بلوک بنانے کی کوشش کریں گے یہ پیسے والی پارٹی یہ جو کہا کرتے تھے نہیں ہم سے ہے طریقہ انصاف اور ہم طریقہ انصاف چلاتے ہیں یہ لوٹا علیم خان اور لوٹا جانگیر ترین یہ جو دو بگست لوٹے ہیں اب ان کی کیا وقات ہوگی پاکستان کی سیاست میں یہ جن جن لوٹوں کو مطلب جن جن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے پاس اب یہ جائے نا کہ ہم پیسے دیتے ہیں آجو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے علیم خان تمہاری اپنی وقات کیا ہے جانگیر ترین تمہاری اپنی وقات کیا ہے تمہاری پاکستانی سیاست میں اب وقات رہ گیا گئی ہے پہلے یہ جسٹیفائی کرو پھر ہمیں خریدنا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ کہنا چاہیے آگے سے پہلی بات ہونا یہ ممکن نہیں ہے یہ صرف ایک بیانیاں گھڑا جا رہا ہے صرف اس لیے کہ بائیس کے الیکشن کو متنازع بنایا جائے اگر یہ ہونا ممکن ہوتا تو میں کہتا ہاں ٹھیک ہے لیکن نہیں بائیس یہ جو سترہ کے الیکشن کے بعد یہ ہونا بہت مشکل ہے اور ایک اور چیز اگر یہ لوگ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ عوام کو مزید اشتیال دلائیں گے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں یہ ملک کو سری لنکا کی طرف دھکیل رہے ہیں سری لنکا کے جو حالات ہیں وہ آپ نہیں دیکھ سکتے انہوں نے وزیروں کو قتل کیا ہے انہوں نے ان کے گھروں کو آگ لگائی ہے انہوں نے یہ جو ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس کو اور جو ہمارے ادارے ہیں ان کو عبرت پکڑنی چاہیے سری لنکا سے یہ پاگل ہو گئے ہیں عوام کی طاقت ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی انہیں ابھی اندازہ نہیں ہو رہا عوام کو اشتیال مت دلائیں عوام کو انتشار کی طرف مت دھکے لیں ملک کو خون خرابے کی طرف مت دھکے لیں یہ میری سپریم کورٹ آف پاکستان اور جو مقتدر ادارے ہیں اس ملک میں پاکستان آف واج اور وہ لوگ جو رسپونسبل ہیں اس ملک میں گزارش ہے اس ملک کو امن اس میں رہنے دیں یہ امن خراب مت کریں ان چوروں کی وجہ سے اور اپنے مفادات کی وجہ سے پاکستان کا سوچیں ملک میں تھانکیو ملک ملک بہتیو ملک بہتیو موسیقی